السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے اللہ علیکم لیکچہ نمبر 6 لیکچہ کا عنوان ٹاپک ہے ظلافت مومنٹ اسے دیٹیل میں پڑھنے سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ نے پیوڈیس لیکچہ اس نہیں دیکھیں تو انہیں دیکھ کر آئیے پھر آپ کو جا کر اس کی ایزی لسمیت آ جائے گا ظلافت مومنٹ سب سے پہلے یہاں پر جا رہا ہے یہ ظلافت مومنٹ جو تھی ریلیجیو پولیٹیکل مومنٹ تھی لانچ کی گئے تھی انڈیل مسلم کی جانب سے اس زمرے میں مطلب ریٹنشن ہو جاتے تھے کہ سلطنت آسمانیہ جو ہے وہ ٹوٹے نہ اور مطلب وہ اپنی مسلم حولی پلیسز کا کنٹرول جو ہے وہ حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے اسی کنسائنڈ میں ترکی جو ہے جرمینی سے ورڈ وار مند میں ٹکڑایا اور جب مطلب ہارنے کے قریب آیا تو انڈیا میں ترکی کے فیوچر کے بارے میں تو یہ پیک پیرئیڈ تھا انیس سو انیس سے انیس سو بائیس کے درمیان اس کے بعد جس پیرئیڈ میں ٹائم پیرئیڈ میں انیس سو انیس سو بائیس کے درمیان انہوں نے باکاٹ کیا جو اس وقت کی دو میجر کمیونٹیز جن میں ہندو اور مسلم شامل تھے انہوں نے باکاٹ کیا ڈیمونسٹریشن کی مطلب کہ ایسا نہیں ہونا جائے یہ گھٹے ہوگئے انڈیا مسلمانوں نے یہ ان کی یہ ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے مسلم کا مطلب ساتھ دیں یہ نیکس آگے آ جاتا ہے یہ وہی ڈیٹیل منشن ہے اس کے بعد گولز گولز کیا تھے حلافت مومنٹ کے یہ ہی تھے کہ اوٹمن حلافت شوٹ بھی کیپٹین ٹیک کہ عثمانیہ سلطنت پر نظر رکھی جائے گی مطلب انہیں اپنے پاس ہی رکھا جائے گا تیریٹوریل ترکی بھی ٹرکی ہی ترکی کی جو سوولیٹی ہے ٹیریٹیشن ٹیریٹیشن وہ سے پڑی راک ٹیریٹیشن کو نہیں دیا جائے گا اس کے بعد دیمنشن ڈیمنشن ڈیمنشنz اس یہاں پر ڈیمنشن کا مطلب سیمت ہوگا تو نیکس کہتے ہیں یہاں پر کہ موسلم انٹرلیکچول اس وقت کہ جو مسلمان تھے انہوں کی رائیٹنگز انہوں نے جو لکھا ترکی کے بارے میں یا اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لکھا انس میں احساسات تھے جس بات تھے جو یہ اکاسی کرتے تھے اس بات کی کہ مسلمان سلطنت عثمانیہ کو کنٹرول میں رہنا چاہیے مسلم کے اور مسلم پلیسز مسلمانوں کے پاس ہی رہنی چاہیے جس میں مسلمانوں کے کچھ رائٹرز نے بہت اہم کی دار ادا کیا جس میں آپ سے ایم سی کیوز نے پوچھا جا سکتے ہیں مزاد ایٹسٹرہ وردہ پرومیننٹ نیوز پیپرز اینڈ میکزینز یہ کہ پرومیننٹ نیوز پیپر اور میکزینز تھے جنہوں نے مطلب اپنی ڈیوٹیز جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز نبائی یہ سینٹیمنٹ ایک ایموشن ایک جذبات ایک احساسات بیان کرنے میں ترکی کے لیے اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے جی کہ ایلیز ایمپوس ہیمیلیٹی ہیمیلیٹنگ ٹانس آن مرکشت ترکی اس کے بعد جو موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے پروٹیسٹس ان انڈیا انڈیا میں پروٹیسٹ کب شروع آل حلافت کمیٹی بنائی گئی بمبئی میں جولائی انیس سو نو کو آسوری نائنٹین نائنٹین کو تو یہ ایک ایمپورٹن ایم سیکیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ آل حلافت آل انڈیا حلافت کمیٹی کب بنائی گئی تھی اور اس کے بعد فرس حلافت کانفرنس جو ہے دیلی میں نومبر نائنٹین نائنٹین میں آرینج ہوئی اور جس میں کانگریس لیڈرز لائک گاندی اور نیرو پارٹیسپیٹی یہ بھی دو ایم سیکیوز بن سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ مطلب کہ پہلی آل انڈیا حلافت کانفرنس مطلب کمیٹی بنائی تھی حلافت کانفرنس کا منعقیت ہوئی تھی وہ انیس سو انیس میں نومبر میں اور کون سے لیڈرز جو تھے انڈیا وہ مشہور لیڈر جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں نہرو اور گاندی شامل ہے اس کے بعد ان دیس ویڈرز پولیٹیکل پارٹیس جو تھے انڈیا اور یہ دونوں بہت ساری پارٹیس جو تھے اپس میں جڑ گئی تھی تاکہ مسلمانوں پر جو اس کے ساتھ جو نائنصافی ہونے والی ہے اس سے روکا جائے اس کے بعد انڈیا اور یہ کچھ سٹیپس جو تھے کچھ اقدامات تھے جو انڈیا کیے کہ اس کمیٹی کی جانب سے جس میں یہ تھا کہ اگر جیت جاتی ہے گورنمنٹ means victory celebration میں کوئی بھی participation نہیں ہوگی ہماری جانب سے ہم بائیکارٹ کریں گے بریٹیج گورڈز گورڈز کا مطلب چیزیں ہوتی ہیں ان کی اس کے بعد non cooperation with the government اور گورنمنٹ کے ساتھ non cooperate کریں گے ہم اس کے بعد آ جاتا ہے جی حلافت the second حلافت conference دوسری بات جو حلافت conference held ہوئی تھی وہ دسمبر 1919 میں ہوئی تھی اور امرت سار یہ ایک شہر ہے ہندوستان کا امرت سار اس میں ہوئی تھی مولانا محمد علی اور شوکت علی جوائنڈ سیشن سیشن آفٹر بینگ ڈیلیس فرام دو پریزن کیت سے ازادی کے بعد مولانا محمد علی اور شوکت علی نے سیشن کو جوائنڈ کیا جنوری انیس سو بیس میں امی انساری نے ایک وفت لے کر وائس رائس کے پاس گئے جبکہ مولانا محمد علی جوہر یورپ گئے حلافت کمیٹی نے decide کیا non cooperation government کے ساتھ with collaboration with the congress in may 1920 یہ اب سیمزی کیوز میں بہت important ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ کب بھی انہوں نے حلافت کمیٹی نے مطلب decide کیا کہ وہ non cooperate کرنا شروع کر دیں گے non cooperate کا مطلب government کے ساتھ corporation ان کے ساتھ مطلب مل جل کے کام نہیں کریں گے وہ تھا congress کی help سے کیا تھا اور collaboration ہوئی تھی اور انیس سو بیس میں اس کے بعد ruler act انیس سو انیس سیمپل سیسے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک black law تھا کالا قانون تھا جو انگیا میں introduce کروایا گیا تھا اس وقت گورنمنٹ بریٹش گورنمنٹ نے اس علاہ کے مطابق گورنمنٹ کے پاس ایک ایسی authority ہے کہ وہ کسی بھی انڈین کو جیل میں ڈال سکتے ہیں مار سکتے ہیں پیٹ سکتے ہیں گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کے پاس کوئی بھی ایسی facility نہیں ہوگی کہ جو وہ legal مطلب قانونی طور پر وہ اگر appeal کر سکے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اس کا موازنہ کیا گیا ہے latter di catch it یہ فرانس میں introduce کروایا گیا تھا شاید ادھر بھی ہوا تھا اس لئے ادھر mentioned ہے before the french revolution مطلب فرانس میں بھی انقلاب آنے سے پہلے ایسا ہی ہے کہ law ہوا تھا جنہ resigned from the central legislature as a protest محمد علی جنہ نے resign کر دیا صطیفہ دے دیا central legislature سے ایک protest اتجاج کے طور پر یہ ruler law تھا next move کرتے ہیں جلیاں والا باغ incident April 1919 اس کے بعد next آجت ہے جلیاں والا باغ incident April 1919 تو یہ ایک incident تھا April 1919 میں ہوا تھا جلیاں والا باغ incident when happened تو April 1919 اس میں کہا جا رہا ہے کہ people جو تھے اگٹھے تھے جلیاں والا باغ at amritsar یہ amritsar جو آپ کو شہر کا نام بتایا تھا وہاں پر ایک جگہ جلیاں والا باغ کے نام سے لیکن جنرل ڈائر جو تھے انہوں نے fire open کر دیا کیونکہ انہوں نے fire open کیا to dispatch دتھاؤں جنرل اور ڈائر جو تھے انہوں نے firing اس لئے کی تھی اس حجوم کو منتشر کیا جا سکے ڈائر کا آسہ huge human casualties اس کے بعد جی تو اس سے کیا ہوا ایک بہت بہت جانی نقصان ہوا ٹھیک ہے جسے یہ آگے 379 لکھا ہوا ہے شاید 300 اتنے لوگ شاید ہو گئے تھے وفات پا گئے تھے اس کا کوئی علمی آگے انہوں نے explanation نہیں دی آگے نیکس رہا جاتا ہے it is considered one of the great tragedies انڈیا اسے ایک بہت بڑی tragedy مانا جاتا ہے انڈیا میں اسے ایک بہت بڑا سانیا مانا جاتا ہے انڈیا میں in 1940 1940 میں گورنر پنجاب کو کل کر کے سر مچل اور ڈائر رام محمد سنگھ ازاد گارٹ ریونج آفدہ انڈیا میں سیکرے جی تو ان دونوں صاحبان نے اس وقت مطلب ریونج لیا تھا انڈیا میں سیکرے کا قتل عام کا بدلہ لیا تھا نیکس رہا جاتا ہے ناک پور سیشن آف دا کانگریس نائنٹی ٹو دسمبر ایم سیکیوز میں ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ ناک پور سیشن کب ہیلڈ ہوا تھا تو دسمبر انیس سو بیس میں کانگریس کا ہیلڈ ہوا تھا جس اپروف ہوا کہ نون کپریشن کی جائے گی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں بڑھتا جائے گا لیکن جنہ نے قیدہ محمد علی جنہ نے اسے اپوز کیا مطلب چیلنج ہی سمجھ لیں اپوز کر کے انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا لیو کر دیا اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ آئین کے خلاف تھا ظاہر اس کی بات ہے آئین میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو آپ ایکسٹرہ کانٹیشنل means of protest یوز کریں ان کے مطابق آپ یوز کر سکتے تھے اسی وجہ سے جنہ نے کانگریس کو لیپ کیا نیکس موو کرتے ہیں جی تو نیکس پھر نون کپریشن کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا نون کپریشن کی تھی انہوں نے اس میں یہ تھا کہ ریٹرن ٹائٹلز ٹائٹلز مطلب اعزازات جو انہیں ملے وہ تھے انڈینز کو وہ انہوں نے واپس کر دیا کورٹس اور ایڈکیشنل انسٹوٹیشنز کا بائکورٹ کر دیا انہوں نے اس کے بعد ریزائن کر دیا اپنی جاب سے اور پھر اس کے بعد لیٹر ریزائن فرم پولیس اور ملٹری جاب سے بھی ریزائن کر دیا انہوں نے ٹیکس پی کرنے سے نہ انکاری کر دی اس کے بعد آجتا ہے حلافت کانفرنس کراچی جولائی نائنٹی ٹونٹی وار اس سیشن میں پارٹسپینٹس نے اپنا مطلب اپنی لویالٹی اپنی اپنا آپ مطلب ایکسپریس کیا ترکی سلطان کو کہ مطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد پارٹسپینٹ جو تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایڈیٹیشن انڈ سپورٹیٹ آتا ترک کو مطلب سپورٹ کریں گے آتا ترک کو اس وقت آتا ترک ان کا نام تھا تو آتا ترک کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ فارن فورسیز جو ہیں ترکی میں موجود انہیں ایکسپیل کر سکیں وہاں سے باہی نکال سکیں ہجرت مومنٹ نائنٹی ٹوینٹی 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 آ جاتی ہے اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انڈین علامہ انڈین علامہ اس سینس میں کہا جا رہا ہے جو انڈین ان کے مذہبی لیڈرز تھے زہری سی بات اور وہ بھی انہیں علامہ ہی کہتے ہیں اپنی حساب سے تو ریلیجیس لیڈر سے انہوں نے انڈیا کو ڈکلیئر کر دیا دارال ہارٹ دارال ہارٹ وہ کنٹری یا پلیس جہاں پر مسلمانوں کو اپنی ریلیجیس پریکٹیس کرنا مطلب اپنے اپنے اقائد مذہب کے مطابق کی پریکٹیس نہیں کر سکتے مذہب کے مطابق اس کے بعد ان دا سیٹ سیٹویشن کئے گئے صورتحال میں مسلم شوٹ مائی گریٹ تا نیر ایس سیف پلیس مسلمانوں کو کسی نیر ایس قریب ترین سیف پلیس پر مطلب محفوظ جگہ پر شیفٹنگ کرنی تھی اپنی ہجرت کرنی تھی تو علامہ ایشوڈ ورٹکس ٹو گو ٹو دارال اسلام تو علامہ نے کہا کہ علامہ نے کہا کہ آپ دارال اسلام افغانستان میں چلے جائیں یہ ایک امپریشن تھا کہ افغانستان کا کینگ جو ہے اس وقت کا بچہ وہ انہیں ویلکم کرے گا اور اسی وجہ سے مائیگریشن جو ہجرت تھی بڑے بیمانے پر ہوئی لیکن انیشلی ویلکم شروعات میں افغان کے بچہ نے افغانستان کے بچہ نہیں انہیں ویلکم ضرور کیا لیکن بعد میں اس نے بارڈر کو کلوز کر دیا اور پوش کیا ان کو کہ آپ پیک مطلب انڈین ٹریٹریز میں جائیں اسی علاقے میں چلے جائیں واپس اس سے ریزلٹ کیا ہوا اس سے اس سے ریزلٹ یہ ہوا کہ لاؤس آف لائیز اینڈ منی پیسے اور جانوں کا زیادہ ہوا اس کے بعد منی ڈائی دیوننگ دس میشن بہت سارے لوگ مر گئے اس میشن کے دوران سم وینڈ ٹو سوویٹ یونین مطلب یہ کہ انہوں نے سوویٹ یونین کی طرف روح کیا سوویٹ یونین 15 ملکوں کو ملادر بنتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جن کی اکانومی مطلب ریٹ اچھا تھا انہوں نے سمجھا کہ وہ ہمیشہ ہے جگہ دے دیں اس کے بعد نیکس موو کہتے ہیں موپلا ملبر کوسٹ نیر کلکٹ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے انڈ اف دو مومنٹ مطلب کہ تاریخ جب ختم ہوئی تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں جو تھے سب کانٹینینٹ میں محمد بن قاسم سے پہلے بیجا گیا تھا اسے اور انیس سو اکیس میں یہ ہندو کے ساتھ لڑ پڑا تھا لینڈلارڈ کے ساتھ کیونکہ وہ جو تھے ان کا ٹریٹمنٹ جو تھا ان کے ساتھ بہت بڑا تھا اور لیٹ اس کلیش اور بعد میں یہ لڑائی جو ہے موپلاس ورسل پولیس اور ہندو پولیس اور ہندو کی لڑائی بعد میں چینج ہوگی تھی اس کلیش میں موپلاس اور پولیس اور ہندو کے درمیان تھی ہندو مسلم ریلیشن اس کی وجہ سے ہندو مسلم ریلیشن جو ہے وہ اور زیادہ متاثر ہوئے there was increase in the violence day by day جو ہے وہ violence ظلم تشہدت میں increase ہو رہا تھا بھارا تھا چورا چوری انسیڈنٹ یوپی اگر پرونانسنگ میں تھوڑا سا پرابلم ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دیجئے گا چورا چوری انسیڈنٹ یوپی میں جو ہوا تھا یہ اس وقت کا شہر تھا یہ صوبہ تھا بھارت انہیں فیبری نائنٹی ٹوینٹی ٹو ورس انتہا سیٹویشن جس کی وجہ سے اور زیادہ کنڈیشن جو تھی سیٹویشن جو تھی خراب ہو جو تھی the congress والنٹی ایس سٹا پولیس سٹیشن ان فائر کانگریس جو تھے انہوں نے پولیس سٹیشن کو فائر پر سٹ کر دیا تھا اور جو تھے پولیس مین وہ کلڈ ہو گئے تے گاندھی سٹنلی کلڈ آف دو مومنٹ پھر کانگری نے مومنٹ کو کلڈ آف کر دیا بند کر دیا ترکی میں کیا ڈیویلومنٹس ہوئی انیس سو بھائیس میں آتا ترک جو تھے ایک نیشنل لیڈر اور رسٹرکٹی پاور آف سلطان کے ساتھ ابرے ان کے پاس پاور تھی اور اس کے بعد انہیں چیف آف دا سٹیٹ پر گرانڈ نیشنل اسیمبلی مضحب کیا گیا چُنا گیا ان مارڈ نائجی ٹوینٹی فور انیس سو چوبیس میں خلافت تباہ ہو چکی تھی ابولیش کا مینز ڈیسٹروی اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرشانیاں اٹھانی پڑے اندین مسلم کو مطلب اس کے بعد انہیں ڈیلیگیشن تو ترکی بات فیلڈ انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن بیجے اندین اوڈر ترکی میں لیکن یہ فیلڈ ہو گئے اپنے اوڈجیکٹیز اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کنکلیشن کچھ ہوں نکلتا ہے اس کے بعد مومنٹ جو لانچ کی گئی تھی ایکسٹرہ ترہی ترہیلیزم پر نو سچ مومنٹ بہت پین اسلامی سنتیمنٹس کانٹینیو لیکن اسلامی جو جزبات تھے وہ کانٹینیو ہے یہ سربانوں نے کافی زیادہ سٹرگل کی ہندو مسلم یونٹی پروف شارڈ لیفٹ اور ہندو مسلمانوں کی جو یونٹی تھی اتفاق تھا وہ شارڈ لیفٹ تھا مطلب کچھ ہی ٹائم کیلئے تھا ڈیکٹیویشن آدھا مسلم لیک ان ادھر مسلم ارگنیزیشن مسلم لیک کو ریکٹیویٹ کیا گیا اور ادھر مسلم ارگنیزیشن کو کہا گیا اب ری سٹارٹ کریں اپنی ایکٹیویٹیز ایس ایس ایپریڈ نیشن ایک علاق قوم کے طور پر تو یہ تھا آج کے لیکچر امید کرتے ہیں آپ کو پسند رہا ہوگا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک لئے جب دیکھئے اللہ حافظ موسیقی